السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فائدہ ہوگا اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ دس محرم آشورہ کا دن بہت خاص اور فضلت والا دن ہے اس میں ہر ایک مومن کو اچھے اچھے کام کرنی چاہیے اور بہت سارے لوگ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دس محرم آشورہ کے دن کونسی نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو آج آپ جانیں گے کہ کونسی نماز آشورہ کے دن پڑھنی چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دس محرم آشورہ کے دن چار رکات نفل نماز پڑھے کتنی رکاتیں چار رکاتیں نفل نماز پڑھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ چار رکات نماز ایک ہی سلام سے آپ کو پڑھنا ہے یعنی ایک ہی مرتبہ چار رکات کی نیت کرنا ہے اس کے بعد ہر رکات میں الحمدو شریف پڑھنے کے بعد الحمدو پوری صورہ پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے آپ کو چار رکات نماز کو مکمل کر لینا ہے تو اس کا فائدہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اس طریقے سے نماز پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو پیارے دوستو صرف یہ چار رکات نماز ہیں مشکل سے آپ کو پانسے سات منٹ ٹائم لگیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یقیناً آپ بھی دس محرم آشورہ کے دن اس نماز کو پڑھیں اور اپنے گھر میں ہر ایک کو حکم دیں تاکہ وہ بھی اس نماز سے فائدہ اٹھا سکے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ